آج امریکہ کا کسان یہ بولتا ہے کہ صاحب کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں ختم کر دیا جائے جو پترکار پہلے نہیں سمجھتے تھے کہ ایم ایس پی کیا آتا ہے ان کو بھی سمجھ آگئے ایک سال سڑکوں پر سونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اگر یہ لاز آ جاتے تو میرا یہ ماننا ہے میں نے ہر جگہ کہا کہ ایگری کلچر تباہ ہو گیا بڑے سہوکاروں کا اگر اتنے ہزار کروڑ روپیہ کرجہ ماف کر دیا جاتا ہے تو پھر ایم ایس پی کیوں نہیں یعنی ستارہ سو روپیہ میں کام میں کسان پریوار گزارہ کر رہا ہے آدھے دیش میں مجھے لگتا کہ کسانوں کو پولٹکس میں آنا چاہیے نوزکار میں آپ کا مطر سرب مطر مسئلہ ہے میرے ساتھ دیویندر شرمہ جی ہیں اور آپ کئی ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں اگری کلچر ایکسپارٹ ہیں پورے کسان اندولن میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے دیویندر شرمہ جی کو کسان اندولن کے منچ پر بھی اور کسان اندولن کو بڑا سپورٹ کر رہے تھے ابھی جس مددے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایم ایس پی کسان اندولن ختم ہو گیا تینوں قانونوں کو سرکار نے واپس لے لیا لیکن ایم ایس پی کا مددہ ابھی بھی باقی ہے سر شرمہ جی میں ایک سال سے سن رہا تھا کسانوں کو کسان نتاؤں کو سن رہا تھا کہ ہماری جو مانگ ہے تینوں قانون واپس ہوں اور ایم ایس پی پر لکھت قانونی گارنٹی ہمیں ملے تب ہی ہم اپنے گھر جائیں گے نہیں تو ہم یہاں پر بیٹھیں لیکن ہم نے دیکھا کہ سرکار نے قانون واپس لیے اور ایم ایس پی پر کمیٹی بنانے کی بات کہی کسان نتا راجی ہو گئے اور اندولن کو ختم کر دیا آپ کو لگتا ہے یہ جو کمیٹی والی بات آئی ہے اس سے ایم ایس پی مل جائے گی لیکن کسان کیوں باپس آئے کیا ان کے رضا مندی ہوئے یہ تو کسانی نتا ہی بتا سکتے ہیں لیکن ایک بات بڑی سپسٹ ہے جو آپ نے کہا ہے کہ بھئی کسان کا اصلی مدہ جو ہے وہ منیموم سپورٹ پرائس ہے اس لیے اپر ایمپورٹنٹ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آفٹر آل کسان کو بھی ایک وائبل انکم چاہیے کسان کو بھی ایک لیونگ انکم چاہیے اور وہ صرف بھارت میں ہی نہیں دنیا میں کسانوں کو کہیں بھی ایک گارنٹیڈ انکم نہیں ملتی ہے کہیں بھی لیونگ انکم نہیں ملتی ہے لیونگ انکم مطلب جس سے اس کا پریوار کا گزارہ ہو پائے اور گزارہ مطلب اس طرح پہ میں چاہتا ہوں کہ جو کم سے کم میڈل کلاس کا گزارہ ہے کیوں نہیں آفٹر آل اس کا بھی حق بنتا ہے تو اگر یہ سیچویشن جو آپ کہہ رہے ہیں اب سرکار جو ہے کوئی بھی سرکار ہو وہ اس کو اتنا سانی سے ماننے والی نہیں ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کیونکہ دنیا میں نہیں مانا گیا اگر آپ کو میں ایک ادھارن دوں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ بھارت کے کسانوں کو پہلی بار یہ سمجھ آیا ہے کہ بھی ہمارے کوئی گارنٹیڈ انکم چاہیے یا منیم سپورٹ پرائز چاہیے آپ دیکھو امریکہ میں بھی 1979 میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا واشنگٹن ڈی سی میں اور وہاں پر بھی کئی سو ٹریکٹر کئی ہجار ٹریکٹر وہاں آئے تھے اور تین چار مہینے رہے تھے شہر میں لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ بھئی ہمیں انکم پیرٹی چاہیے اب انکم پیرٹی جو ان کی بھاشا ہے اور ہماری بھاشا مطلب ہے کہ گارنٹیڈ انکم چاہیے ہمارے کسان بھی چالیس سال بعد وہی مانگ رہے ہیں جو امریکہ کے کسان چالیس سال پہلے مانگ رہے تھے اس کا مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی دنیا میں کہیں کسان کو گارنٹیڈ انکم نہیں ملی اور یہی کہہ رہا ہے کہ آج امریکہ میں کھیتی کی بھی تباہی جو ہے وہ دیکھنے والی ہے مطلب آج امریکہ کا کسان یہ بولتا ہے کہ سابق کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں ختم کر دیا جائے ٹائم میکزین کے کور سٹوری دیکھ لیجئے نیوز ویک کی دیکھ لیجئے نیویورک ٹائمز میں دیکھ لیجئے تو اس سے پڑا سپسٹ آتا ہے کہ جو ریفارمز آئے تھے وہاں پر وہی ریفارمز ہم کٹ اینڈ پیش کر کے بھارت میں لائے اور جب وہاں فیل ہوگے تو یہاں کیسے سیکسیڈ کریں گے یہاں کیسے چمتکار کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو کہیں یہ بات سمجھ آئی ہے تب ہی انہوں نے لاؤز کو ریپیل کر لیا لیکن ابھی بڑی لابی سٹرانگ ہے مین لائن ایکانومسٹ کی جو یہ کہتی ہے کہ بھی مارکٹ ریفارمز ہونے چاہیے سپلائی ڈیمانڈ اس کو تیہ کرے پرائیسز کو سپلائی ڈیمانڈ تو یورپ میں امریکہ میں کہیں بھی دنیا میں نہیں تیہ کر پائے تو وہ یہاں پر کیسے تیہ کرے گا اس لئے کسانوں کے جو ایشو ہے وہ اس لئے بھی ایمپورٹنٹ ہو گئی ہے کیونکہ اب سب دیش کو سمجھ آ گیا ہے جو پترکار پہلے نہیں سمجھتے تھے کہ ایم ایس پی کیا آتا ہے ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے ہے نا چاہے وہ ساؤت میں ہو چاہے وہ نورت میں ہو اب جو ہے وہ گھر گھر میں جا چکا ہے میں بھی جہاں جاتا ہوں مجھے پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ صاحب ایم ایس پی کا کیا ہوگا اس کا مطلب ہے لوگوں کے اس میں آ گیا اور لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ کسان کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کا بھی ایک لیگلی ہوت جو ہے وہ اکنومیکلی وائبل ہو بڑا سوال ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس پی کا کیا ہوگا کسان بھی یہی کہہ رہے تھے لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور کسان نیتہ بھی جانتے ہیں کہ جب کمیٹی کمیٹی کی بات آ جاتی ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری کمیٹیاں بنیں بہت سارے آئیوگ بنیں لیکن کیا ان کو مانا گیا ان کی سفارشوں کو مانا گیا ان کی ریپورٹ کو مانا گیا تو ایسا اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر ایسا کیوں ہی اتنا ایک دم فلیکسیبل ہو گئے کسان نیتہ ہمارے کہ لو واپس ہو گئے چلی ہم چلتے ہیں ایم ایس پی کا دیکھا جائے گا سار یہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ وہ تو کسان نیتہ بتا سکتے ہیں لیکن ایک بات ہے دیکھو آپ یہ بھی مانیں ایک سال سڑکوں پر سونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کسان بھی تھک گیا تھا اور کسان کو یہ لگا کہ جو ہماری یہ کم سے کم تین لاؤز باپس ہوئے اس کو آپ چھوٹی وکٹری مت مانی ہے اس کو چھوٹی وہ حرکت مت مانی ہے کیونکہ اگر یہ لاؤز آ جاتے تو میرا یہ ماننا ہے میں نے ہر جگہ کہا کہ ایگری کلچر تباہ ہو گیا ہوتا جو بچا کھوچا ہے وہ بھی تباہ ہو گیا ہوتا تو یہ لاؤز باپس کرنا بہت جروری تھا پہلا سٹیپ ہو گیا دوسرا سٹیپ ہے کہ ہمیں گارنٹیڈ انکم کی بات کرنی ہے اب وہ اگر چھے مہنے اور بیٹھنا پڑتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بے آفٹر آل وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں مجھے لگتا ہے کوئی بات نہیں بلڈ اپ ہو گیا ہے پریشر ایک پبلک اپینین بن گیا ہے اور اب جو کمیٹی بیٹھے گی وہ پرانی گلتی نہیں کرے گی جیسے سپریم کورٹ کمیٹی نے کی تھی کہ وہ تین لوگ ایک ہی دھڑے کے تھے وہ نہیں ہوگا اب مجھے لگتا ہے کہ ایک کم سے کم ایک سارے آسپیٹس کو دیکھ کے کمیٹی بنے گی اور پبلک اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر آنکھ رکھے گی آپ لوگ اس کے اوپر آنکھ رکھیں گے تو وہ اس سے دیکھو مطلب آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ بالکل ہی ایک ایسا اپینین آئے گا یا ریپورٹ آئے گی جو کہہ گے کہ ایم ایس پی کی جرورت نہیں ہے تو یہ تو ایک بات ہوگی اور تیسرا جو ہمیں چاہیے یہ ایم ایس پی کے ہونے کے بعد ایسنگ وی شوڑ گیٹ انٹو کہ اگری کلچر کو بدلہ کیسے جائے اس کی دشا یا دشا جو ہے تب ہی بدل سکتی ہے ہم کھیتی کی نیتیوں کو بدل دیں گے یا جو کروپنگ پیٹرن ہے کروپنگ سسٹم ہے فارمنگ سسٹم سے اس کو بدلیں گے اور وہ تیسرا قدم ہونا چاہیے کیونکہ جیسے پنجاب میں ہے پنجاب میں اتنی تواہی ہوگی ہم ایک سال سے دیکھ رہے تھے بلکل سرکار نہیں مان رہی تھے ان کے نیتا نہیں مان رہے تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ قانون تو واپس نہیں ہوں گئے ٹھیک ہے بہت کچھ کہا اس اندولن کے بارے میں کسا نیتاؤں کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے ایک دم سے سرکار مان گئی قانون واپس لے لیے کمیٹی بنانے پر راضی ہوگے باقی قانونوں پر بھی کہا کہ لگ بگ کریں گے کیا یہ الیکشن کا معاملہ ہے کیا یہ چناب کا معاملہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑے سٹیٹ یوپی میں چناب ہیں پنجاب میں چناب ہیں اس لیے ایک دم سے سرکار نے یوٹن لیا دیکھیں اس میں کیا گلت کیا ہے ڈیموکریسی میں ہم لوگ رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پولٹیکس کس طرح ڈیٹرمن ہوتی ہے اگر ان کو اب سمجھ آیا ہے کہ صاحب اس سے ہمیں پولٹیکل اس کا امپلیکیشن جو ہے یا اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ نیگٹیو جائے گا تو انہوں نے ڈیسیزن لیا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ جو ٹائمنگ کو دیکھ کر اس کو اگر ہم چھوڑ دیں ایک طرف لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز ان کے ذہن میں گئی ہے پولیسی میکرز کے وہ یہ گئی ہے کہ جب ہم نے یہ کہانا کہ یہ ریفارم ساری دنیا میں فیل ہو گئے ہیں تو یہاں پر کیسے چمتکار ہوگا یہ بات کھڑکی ہے اور یہ کئی ہفتوں سے چل رہا تھا یہ نہیں کہ ایک دن سرکار کو یہ آیا کہ آج بدل دینے ایسا تو نہیں ہوا نا بہت دنوں سے چل رہا تھا اور یہ سوچ میں تھا کہ اب اس کو مطلب اگر دنیا میں فیل ہو گیا تو یہاں بھی کہیں فیل نہ ہو جائیں یہ بڑی کلیر ان کو انٹرسٹینڈنگ ہو گی تھی میرا ماننا یہ ہے اور الٹیمیٹلی ٹائمنگ دیکھ کے پولیٹیکل پارٹیز ٹائمنگ دیکھتی ہیں ہر چیز کا تو انہوں نے اپنے ایک ٹائم پر اس کو ویڈراؤ کیا ہے لیکن یہ سوچ چل رہی تھی اندر سرکار کے اندر کہ بھئی یہ لاز نہیں کام کریں گے ہندوستان میں کیونکہ دنیا میں کہیں کام نہیں کیے ایم ایس پی کو لے کر یہی بات آتی ہے کہ اس سرکار میں بیٹھے نیتا کہتے ہیں کہ اتنا بجٹ کہاں سے آئے گا اگر ہم ساری فصلیں ایم ایس پی پر خریدیں گے اتنا بجٹ کہاں سے آئے گا تو میں اسی پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پیچھے چرچہ یہ بھی چلے کہ بڑے سہوکاروں کا اگر اتنے ہزار کروڈ رپیہ کرجہ ماف کر دیا جاتا ہے تو پھر ایم ایس پی کیوں نہیں میں اسی پہ سٹیٹ فارورڈ کیونکہ ہمارے درشکوں کو بھی بسند آ جائے ان کو پتا چل جائے پورا کہ بھائی ایم ایس پی پہ سرکار خرید سکتی ہے اور بجٹ کی جو بات ہے اس پر آپ آت کیجئے دیکھیں یہ جو ایک فگر آتی ہے ستارہ لاکھ کروڑ رپیہ کا خرچہ ہوگا ساری سارے ساری خرید سرکار کو کرنی پڑے گی یہ سب ہم نے سنا ہے اور مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ ستارہ لاکھ کا کہاں سے فگر آئی ہے کیوں وہ اچھالی گئی ہے یہ آپ جانتے ہیں کیونکہ ایک ڈر پیدا کرنا تھا ایک فیر سائکوسیس عام جنتہ کے مائن میں کریٹ کرنا تھا وہ کر دیا گیا اسے لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر آپ دو تین آنکلن دیکھ لیں ابھی ایک اچھی سٹیڈی جو آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹوٹل کھرچہ جو آئے گا اگر سرکار کو اس کو ایک لیول پہ لانا پڑے اس سے خرید نیچے نہیں ہوگی تو ٹوٹل کھرچہ پانچ لاکھ کروڑ رپیہ کا آئے گا اب یہ کہا جانا ہے یہ بھی پیسہ کہاں سے آئے گا اب دیکھیں جب ساتمہ بیتنا یوگ آیا تھا تو وہ چار یا پانچ پرسنٹ دیش کی پاپولیشن کو اس سے بینیفٹ ہوا اس میں ایک کریڈٹ سویس کی ایک رپورٹ آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ساڑھے چار لاکھ سے چار لاکھ اسی ہزار کروڑ رپیہ کا اترکت خرچہ ہوگا ہر سال کبھی کس نے پوچھا پیسہ کہاں سے آئے گا کبھی کس نے کہا کہ ہماری ایکانومی دھوس ہو جائے گی ہاں جی وہ سب نے اس کو سیلیبیٹ کیا اور اس میں کارپیٹس نے اور ہمارے ایکانومیس نے یہ کہا کہ سب اس سے ایکانومی جو ہے وہ بوسٹر ڈوز ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی کیونکہ یہ پیسہ مارکٹ میں آئے گا ڈیمانڈ کریٹ ہوگی انڈسٹری ویلز اور پرڈکشن جو ہے بڑھیں گے تو یہ ایک 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 بوسٹر ڈوز آپ یہ دیکھیں پچاس پرسنٹ پاپولیشن اگری کلچر میں انوالڈ ہے اور وہ اگری کلچر میں جس پاپولیشن کا میں نے ہر جگہ بولتا ہوں کہ دیکھئے ایکنومک سروے دو ہزار سولہ کہتا ہے کہ ستارہ راجیوں میں کسان پریوار کی عوستن آئے بیس ہزار روپے سال کی ہے یعنی ستارہ سو روپے میں کم میں کسان پریوار گزارا کر رہا ہے آدھے دیش میں تقریباً آدھے دیش ہو گیا اگر یہ جو پاپولیشن جو ہے بیس ہزار پے ہے آج ٹکی ہوئی اگر آپ سال کی اگر اس کی انکم بڑھتی ہے کیونکہ جب ایم ایس پی ملے گا تو انکم بڑھے گی تو میرا یہ ماننا ہے کہ سب پچاس پرسنٹ دیش کی پاپولیشن جب زیادہ پیسہ آئے گا تو وہ پیسہ مارکٹ میں آئے گا مارکٹ میں جب آئے گا تو ڈیمانڈ بڑھے گی اتنی جورس ڈیمانڈ ہوگی کہ ایٹ ویل ایکٹ ایز راکٹ ڈوز فور دی ایکانومی عام آدمی کو یہ ڈرائے جا رہا ہے پانچ لاکھ کروڑ روپے کہاں سے آئے گا ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایون پانچ لاکھ کروڑ روپے کی جورت نہیں ہے آپ کو ادھک سے ادھک دیٹ لاکھ سے دو لاکھ کروڑ روپے ایڈیشنل کھرچہ آئے گا لیکن آپ دیکھئے کہ دنیا کا کتنا بھلا ہو جائے گا کیونکہ اگر پچاس پرسنٹ ہمارے جو ہیں جو لوگ ہیں ان کی انکم بڑھتی ہے تو جو انیکویلٹی آج اکل ہم خبریں پڑھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی انیکویلٹی بڑھتی جا رہی ہے اس کو بریج کرنے کے لیے اس کو کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے اس کا فیدہ ہوگا دوسرا اثر ایمپلائیمنٹ آج دیش میں ایمپلائیمنٹ نہیں ہے ہاں جی تو اگر گاؤں کے لوگ جو ہیں اپنے آپ میں سمپن ہو جائیں کھیتی سمپن ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ایمپلائیمنٹ جو ہے کتنی جورس بلڈ ہوگی آپ کو شہروں کے اوپر ڈیپنڈنٹ نہیں ہونا پڑے گا تو اس سے بڑا کیا ایکنومک گین ہو سکتا آپ بتائیے ابھی پنجاب میں چناؤ آگئے آپ نے بھی آج منچ ساجہ کیا باب امان کا میتوج مان گل پناک کا یہ ایک مورچہ ہمیں دکھ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کسانیتہ سسٹم کی بات کرتے ہیں اور کچھ کسانیتہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم سسٹم میں نہیں آئیں گی تو بات کیسے بنیں گی ہم خود سسٹم میں آتے ہیں ہم چنج کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ صحیح موقع ہے پنجاب میں لڑنا چاہیے میں نے یہ کہا تھا اور کئی مہنے پہلے کہا تھا کہ اب ایک بالکل ایک appropriate time آ گیا ہے کہ ہمیں جو کسان نیتہ ہیں ان کو راجنیتی میں آنا چاہیے میرا یہ سجھاب تھا ان سے کیونکہ پہلی بار دکھ ہوا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ کبھی کسان ہی کٹھے نہیں ہوتے تھے یہ پہلی بار ہی کٹھے ہو گئے ہیں اب جب ہی کٹھے ہو گئے ہیں تو کرنا کیا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ دوزار چوبیس کی الیکشن کو لے کے چلیے دوزار بائیس نہیں دوزار چوبیس کی الیکشن کو لے کے چلیے کہ اس میں ہم اپنی political party بنائیں اگر اکتیس پرسنٹ پہ vote کے لے کر یہ نوہ ڈی اے پاور میں آ سکتی ہے تو پچاس پرسنٹ کسانوں کو لے کر کسان کیوں نہیں پاور میں آ سکتے ہیں اور اس میں کیا غلط ہے کیوں وہ decision making ان political parties کے اوپر dependent ہے کیوں نہیں خود کا decision making کریں دیش کی جو economic جو دھانچہ ہے اس کو بدلنے کی بات وہ کریں گے اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ دیش کی آگے پرگرتی کی ہم بات کریں اس میں شرمانی کی بات کیا مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کو politics میں آنا چاہیے اور دو ہزار چوبیس میں ان کو اپنے جو اس success کو سارے دیش میں فلا کر تب تک تین سال ہیں آپ کے پاس آپ ورکورٹ کریں آپ گھبرائیے نہیں آپ کو دو ہزار چوبیس میں سرکار نہیں بدلنی آپ کو یاد ہوگا جب جنتہ دل جنتہ دل نہیں اپنا جنسنگ ایک ٹائم پر دو سیٹیں تھی پارلیمنٹ میں اب دو ٹرم ہو گئی ہیں وہ اتنی جبرس مجارٹی سے وہ راج کر رہے ہیں تو کسانوں کو بھی چاہیے گا ابھی چاہے دو آئیں آپ کی دس آئیں یا پندرہ آئیں دو ہزار چوبیس میں لیکن آپ اس پروسس میں چلیے کہ دیش کے اوپر سرکار جو ہے کسانوں کی ہونی چاہیے after all that is a dominant factor of population کا جو ہے وہ section ہے آپ نے سن لیا دیویندر شرمہ جی کو اور agriculture expert کسانوں کو politics میں آنا چاہیے یعنی کی change اگر لانا ہے تو انہوں نے کہا کہ صحیح سمیں دوہزار چوبیس کے لیے اور ایم ایس پی پر کیا کچھ بولے ہیں کی ایم ایس پی جو کمیٹی بنیں گی کیا کچھ آگے ہوگا اس پر بھی آپ نے سن لیا اب آپ نے اس پر اپنے رائے دکھ دینا آپ کو کیا لگتا ہے دیویندر شرمہ نے جو کہا اس پر آپ کی رائے کیا ہے آپ نے کمنٹ کر کے ہمیں بتا دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح مسئلہ صحیح گراؤنڈ ریپورٹ آپ لوگوں تک پہنچیں تو پھر آپ نے اس چینل کو like, subscribe, follow ضرور کرنا ہے موسیقی